اتھرو روشن لکھیاں ویکھ حویلی گلی کونچ نصیر اسان جد کی تا پیجا سی تھر تھلی کتھے محر علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں عارف باللہ باقی باللہ واقفِ اسرارِ حق پیر سید محر علی شاہ کی شخصیت اور ان کی اسلامی دینی خدمات کو پورے عالمِ اسلام میں مانا جاتا ہے اسلام آباد میں گولڑا شریف میں اس مزارِ مقدس میں آرام فرما ہے ان کا وصال انیس سو سنتیس میں ہوا پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں آپ کے ماینہ صاحبزادے پیر سید غلام محیددین المعروف بابو جی رحمت اللہ علیہ کا مزارِ مقدس ہے آپ کا وصال انیس سو چوہتر میں ہوا بابو جی سرکار کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے سجادہ نشین سید غلام محیددین گلانی المعروف بڑے لالا جی نے اپنے دادا بزرگوار اور والدِ گرامی کی پیروی میں اسلامی اقدار کے مطابق رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا وہ واقفِ علم و عرفان سچے عاشقِ رسول اور حمد و نات و غزلگو شاعر بھی تھے آپ کا وصال انیس سو ستانوے میں ہوا پیر سید نصیر الدین نصیر گلانی کو اپنے والدِ گرامی بڑے لالا جی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد سجادہ نشینی کی ذمہ داری ملی پیر نصیر الدین نصیر نے بنیادی تعلیم اپنے دادا صاحب والدِ گرامی اور درگاہ گولڑا شریف میں حاصل کی اور علم و عرفان کے علوم سے بہرہ ور ہوئے آپ کی ذات ایک مکمل درگاہ تھی آپ علم و عرفان کے جید عالم شورہِ آفاق نات و شاعر سچے عاشقِ رسول ممتاز روحانی پیشوا تھے جو آسمان پر رشد و ہدایت پر آہتاب و مہتاب بن کر چمکے ان کی مذہبی روحانی ملی علمی عدوی خدمات ناقابل فراموش ہیں تصوف کے وہ لوگ جو علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی پورے اترتے ہیں اس میزان پر بھی کامل اترتے ہیں حضرت پی نصیر الدین نصیر ان لوگوں میں تھے میں نے گزشتہ تیس پیتیس برسوں میں ان کو بہت قریب سے دیکھا وہ کمال و تمام کمال شاعر تھے عربی کے فارسی کے اردو کے پنجابی کے اور اپنے دادا کے صحیح جانشین تھے جب ان کے وصال کی خبر آئی تو بالکل میں یہ سمجھ بنی آتا تھا کہ کیا کروں اور دو باتیں جو بہت مجھے یاد آئیں وہ بامل آدمی تھے کوئی دوسرا آدمی اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں اتنا خالص اور اتنا راسخ نہیں تھا جتنا پی نصیر الدین نصیر تھے اللہ نے دنیا میں ان کو سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائی تھی مجھے یقین ہے کہ اخری زندگی میں بھی وہ بلند مقامات پر فائز ہوں گے انشاءاللہ حضرت پی نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ کی وفات سے ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہوا ہے جو مدتوں بعد بھی پورا نہیں کیا جا سکے گا حضرت پی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت بڑی پہلودار شخصیت تھی وہ گورڑا شریف کی عظیم خانقہ کے ایک چشم و چراغ تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بلند پایا شاعر تھے میرا پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کم و بیش تیس سال پر محید اس دوران میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے پیر صاحب کے اندر علم کی جولانی تفقہ فی الدین اور پھر سب سے بڑی بات کہ ایک مؤثر ابلاغ کا اسلوب رکھتے تھے اور مجھے جس چیز نے ہمیشہ متاثر کیا وہ یہ تھی کہ پیر صاحب جس چیز کو حق سمجھتے تھے جس کو سچ جانتے تھے اس عقیدے کا برملہ اظہار کرتے تھے کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا اور یہ سوچ ان کے قریب بھی نہیں گئی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے میرے متوسلین میرے معتقدین اس بات کو زیادہ پسند نہ کریں لیکن ان کے سامنے جو چیز پیش نظر رہی وہ اللہ کی رضا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی تھی عزت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صرف ایک خاندان کے فرد نہیں تھے انہوں نے صرف ایک خاندان کو سوگوار نہیں چھوڑا ہے انہوں نے ہزاروں لاکھوں محبت کرنے والوں علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں روحانیت کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگوں کو مغموم چھوڑا ہے اور سوگوار چھوڑا ہے اور میں ایک شیر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ تیرے سخون کی طرے کسی کا سخون نہیں ہے تیرے سخون کی طرے کسی کا سخون نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انجمن ہے تیری انجمن کی طرے ان کی پوری زندگی عشق رسول اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں گزری انہوں نے حمد و ناتیہ شاعری منقبت قرآن و سنت کے مطابق درس توحید و رسال کے ذریعے اتحاد بین المسلمین کا درس دیا آپ اپنے کلام میں کہتے ہیں ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہے بتہا کی شان کیا بیان ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر لشکر جرار پر ہاوی تھی جس تنہا کی شان آپ کو تمام مقاطب فکر اپنا راہنما بانگتے تھے اس صدی میں جو شخصیت ملت اسلامیہ کو مجسر ہوئی وہ ہیں حضرت والا مرتبت پی نصیر الدین نصیر گورو رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کتابیں ان کی جو اشاعت دین کے لیے جو خدمات ہیں وہ چند انگوش شمار ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس صف میں کڑے ہوں بیق وقت ان کی شخصیت میں خانقائی نظام کا پورا نور موجود تھا صداد کرانے کا نور موجود تھا وہ عالم بھی تھے شاعر بھی تھے فلسفی بھی تھے اور ایک ٹاپ کلاس کے محلم بھی تھے یہ صفاتیں مجتمع کرنا کسی آدمی یہ بہت مشکل بات ہے اور اس دور میں جبکہ توفان آیا ہے انہوں نے اتحاد بین المسلمین اور جتنی بھی اسلام کی قوس کو نقصان پر پہنچانی تحریکات ہیں ان کے خلاف ہمیشہ عالم جہاد اندر رکھا حضرت پیسا ورحمت اللہ رہے کی تاریخ ساز شخصیت اس چھوٹی سی مقصر سی عمر میں اتنا کام انہوں نے کیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ وہ فخر کا باعث رہے گی وہ اپنی تفولیت سے آغاز جوانی تک اور انفوان شباب سے دائمی واپس نہ لوٹ کے آنے والے وصل کے پسے منظر میں جا کے مہوے آرام ہونے تک انفوان شباب